ایٹلس ہونڈا پاکستان میں موٹر سائیکل اور اس کے سپیر پارٹس تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہے موٹر سائیکل کی فروخت کے کاروبار سے وابستگی اور ایک ذمہ دار کارپوریٹ ادارہ ہونے کے ناتے کمپنی سیف رائیڈنگ پر بھی ہمیشہ توجہ مرکوز رکھتی ہے کیونکہ ٹریفک کا بڑھتا ہوا روچان اور سیکھنے سکھانے کا فقدان حادثات کا سبب بن رہا ہے ایٹلس ہونڈا کا یہ ماننا ہے کہ محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے دورانے سفر اپنا اور سڑک پر موجود دیگر لوگوں کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اس مقصد کے لیے ایٹلس ہونڈا کی جانت سے اپنے سٹاف اور نجی و سرکاری اداروں میں روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہی اور ٹریننگ سیشنز کا احتمام کیا جاتا ہے جن میں شرکہ کو محفوظ رائیڈنگ کے بنیادی اصولوں کے بارے میں معلومات فرہم کی جاتی ہیں یہ سیفٹی ویڈیو موڈسائیکل سارفین کی تربیت کے لیے ترتیب دی گئی ہے تاکہ سواری سے قبل موڈسائیکل کے معینہ، حفاظتی لباس، موڈسائیکل ہینڈلنگ، سواری کے انداز، بریک لگانے اور موڈسائیکل چلانے کے صحیح تریکہ اکار سے متعلق جاج حاصل کی جا سکے موڈسائیکل کی سیف رائیڈنگ کے بارے میں سیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم سیفٹی کا مطلب سمجھیں سیفٹی کا مطلب جائے حادثہ یا وقوہ سے بچنے کے لیے قبل از وقت موثر اور مناسب اقدامات عمل میں لانا ہے کیونکہ دورانے سفر نقس یا خرابی کی صورت میں آپ کسی بھی پریشانی سے دوچار ہو سکتے ہیں سب سے پہلے فیول کی مردار چیک کریں اور دورانے سفر فیول گوگ کو ہمیشہ آن پوزیشن میں رکھیں اینجن کی بھرپور پرفارمنس کے لیے اینجن آئل کا لیول چیک کرتے رہیں گیج کی مدد سے ٹائروں میں ہوا کا پریشر چیک کریں ٹائر کی گڑی اور کریکس پر خاص نظر رکھیں ڈرائیف چین میں مناسب تناؤ اور خوشکپن چیک کر لیں اور ہز بے ضرورت صاف آئل سے لپریکیشن کریں بریکس کی بہتر کارکردگی کے لیے فری پلے چیک کریں اور اگر فری پلے کی ایڈجیسٹمنٹ ایڈجیسٹر سے زیادہ ہو جائے تو بریک شو تبدیل کروائیں تمام لائٹس اور انڈیکیٹرز آن کر کے ان کی کارکردگی کی تسلی کر لیں اور روشنی مددھم ہونے کی صورت میں بلب بدلیں کلچ کی فری پلے دس سے بیس میلی میٹر تک کنفرم کریں تمام کیبلز کو ہاتھ سے چھو کر یا مکمل کیبل پر نظر دوڑا کر چیک کریں اگر ضرورت ہو تو پوری کیبل تبدیل کریں بیک ویو میررز کا استعمال لازم بنائیں اور ان کی ایڈجیسٹمنٹ ٹھیک اندار سے کریں یعنی موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے میرر کے اندرونی چوتھائی حصے میں آپ کا کندھا اور کونی نظر آئے اور افقی سمت میں نش سے زیادہ اوپر آسمان اور زمین ملتے دکھائی دیں اس جائزہ کی بطولت آپ سفر کے دوران تنگی سے قبل ہی خرابی کی نشاندہ ہی کر لیں گے اگر آپ کی موڈر سائیکل مسکورہ بالا ہدایات کے این مطابق ہے تو آپ اسے سفر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کسی نقس یا خرابی کی نشاندہ ہی کی صورت میں قریبی بائختیار ہونڈا ڈیلر سے رامتہ کریں شیلڈنگ گیجٹس یعنی حفاظتی لباس ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں موڈر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے آپ کی زندگی سب سے قیمتی ہے لہٰذا موڈر سائیکل کے موینے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کے لئے اقدامات بھی ضروری ہے سفر پر روانہ ہونے سے قبل حفاظتی لباس یعنی شیلڈنگ گیجٹس کی یقین دہانی کر لیں تاکہ کوئی بھی حادثہ رونما ہو تو نقصان کم سے کم ہو ہیلمٹ کے لئے ضروری ہے کہ ہیلمٹ سر کے سائز کا ہو شیشہ صاف ہو اور کلپ لازمی بند ہو موڈر سائیکل پر بیٹھنے سے قبل ہیلمٹ لازمی پہن لیں کیونکہ یہ حادثے کی صورت میں سر کی چوٹ کی شدت کو کئی گناہ تک کم کر دیتا ہے اہنک لگائیں کیونکہ یہ آنکھوں کو ہشرات، مٹی اور ہوا کے دباؤ سے محفوظ رکھتے ہوئے دورانے سفر آپ کی دیکھنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں ہونے دیتے گلوز کا استعمال ہینڈل پر گرفت مضبوط رکھنے حادثے کی صورت میں رگرڈ اور موسمی اثرات سے بچاؤں میں ماون ثابت ہو سکتا ہے ایڈی اور بغیر تسموں والے بند شیوز پہننے کو ترجیح دیں کیونکہ یہ بیلنس برقرار رکھنے اور بریک لگانے میں آسانی فراہم کرتے ہیں ناظرین یہ تھیں حفاظتی لباس سے متعلق چند ضروری ہدایات مکمل حفاظتی لباس سفر کے دوران آپ کی حفاظت کا زامن ہے لہٰذا خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ہر ممکن حد تک ان اقدامات پر عمل درامت کی تلقین کریں موٹرسائیکل ہینڈلنگ موٹرسائیکل سفر کے لیے موضوع ہونے کی تسلی کرنے اور مکمل حفاظتی لباس پہننے کے بعد آپ سفر کے لیے تیار ہیں اب ہم موٹرسائیکل ہینڈلنگ یعنی اسے مین سٹین پر لگانے اتارنے آگے پیچھے دھکیلنے اس پر بیٹھنے اترنے چلانے اور زمین سے اٹھانے کا طریقہ کار سمجھیں گے مین سٹین پر کھڑا کرنا بائیں ہاتھ سے موٹرسائیکل کے ہینڈل بار کو پکڑنے موٹرسائیکل سٹین کی دونوں سائٹز دائیں پاؤنگ کی مدد سے زمین پر لگائیں اور دائیں ہاتھ سے سیٹ بار کو پکڑنے دائیں پاؤنگ کا وزن مین سٹین پر ڈال کر اوپر کی جانب کھینچیں مین سٹین سے اتارنا موٹرسائیکل کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں ہینڈل کی مدد سے ہلکا سا پیچھے کی جانب پش کر کے آگے کی طرف دھکیلیں دائیں ہاتھ سے اگلی بریک لگائیں اور اپنی جانب معمولی جھکا کر ٹانگ کے سہارے کھڑا کریں موٹرسائیکل کو آگے کے رخ دھکیلنا آگے کی طرف چلانے کیلئے پیچھے کی جانب چلانے کیلئے بائیں ہاتھ سے ہینڈل بار کو تھام کر رکھیں اور دائیں ہاتھ موٹرسائیکل کی سیٹ پر رکھ کر اپنی نگاہ پیچھے کی جانب کر لیں اور دائیں ہاتھ پر وزن ڈالتے ہوئے موٹرسائیکل کو پیچھے کی جانب چلائیں موٹرسائیکل پر بیٹھنا اور اترنا موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے پہلے دونوں اطراف دیکھیں اور ہمیشہ بائیں جانب سے سوار ہوں اسی طرح اترتے ہوئے بھی دونوں اطراف دیکھیں اور جس جانب سے بیٹھیں اسی جانب سے اتریں موٹر سائیکل کے سائیڈ سٹین کو اترنے کے بعد نیچے کریں موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ موٹر سائیکل چلانے سے پہلے مکمل حفاظتی لباس کی تسلی کر لیں سٹارٹ کرنے سے پہلے گیر کی پوزیشن یعنی اس کے نیوٹرل ہونے کی تسلی کر لیں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اپنا دایاں پاؤں بریک پیڈل پر گیر لگانے کے لیے دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر بائیں پاؤں سے گیر لگائیں اور گیر لگانے کے بعد دایاں پاؤں بریک پیڈل پر رکھیں اب دوبارہ دونوں اطراف دیکھیں موٹر سائیکل کو سڑک پر لائیں اور پوری توجہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ لیفٹ لین میں چلائیں زمین سے موٹر سائیکل اٹھانا اگر موٹر سائیکل دائیں جانب گری ہو تو اٹھانے سے پہلے سائیڈ سٹینڈ لازمی کھول لیں کمر پر زور ڈالنے کی بجائے کندھوں اور بازوں پر زور ڈالیں یہ طریقہ اختیار کرنے سے آپ بغیر کسی انجری زیادہ آسانی سے موٹر سائیکل اٹھا سکیں گے رائیڈنگ پاسچر یعنی درست طریقہ سواری آنکھیں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نگاہ سامنے کی جانب پھیلاو میں اس طرح رکھیں کہ اردگد کی ٹریفک پر بہخوبی نظر رہے اور کسی بھی سیچویشن کے لیے خود کو تیار رکھیں جبکہ ہیلمٹ پہننا ہرگز نہ بھولیں اور اپنی موٹر سائیکل کو اگلی گاڑی یا موٹر سائیکل کے بلائنڈ سپورٹ میں چلانے سے گریز کریں اور پیچھے کی جانب سے آنے والی ٹریفک پر نظر رکھنے کے لیے بیک ویو میررز کا استعمال لازم بنائیں کندھے کندھوں کو زیادہ ڈھیلا یا تناؤں میں رکھنے کی بجائے نورمن حالت میں رکھیں کوہنیاں کوہنیاں زیادہ سیدھی یا ڈھیلی کرنے کی بجائے قدرتی انداز میں اس طرح رکھیں کہ ان میں ہلکا سا خم رہے جبکہ جسم کا اوپری حصہ ڈھیلا رکھیں ہاتھ ہینڈل کو سخت گریفت کی بجائے ہلکی کوہ سے پکڑیں اور کلائی کا زابیہ ایک سو بیس ڈگری پر رکھیں کولھے سیٹ پر اس طرح بیٹھیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ ہینڈل بار تک با آسانی پہنچ سکیں گھٹنے دونوں گھٹنوں سے فیول ٹینک کو تھوڑا سا دبا کر رکھیں پاؤں پاؤں بلکل سیدھے ہونے چاہیے اور جوتوں کی ایڑی پیچھے رکھیں تاکہ بریک لگانے میں آسانی رہے اور پاؤں پھسلنے کا خطرہ نہ ہو سیف بریکنگ یعنی بریک لگانے کا صحیح طریقہ موٹر سائیکل میں تین اقسام کی بریکس ہوتی ہیں اینجن بریک جس کو ہم ریس کی مدد سے کنٹرول کرتے ہیں اگلی بریک پچھلی بریک موٹر سائیکل کو روکنے میں اگلی بریک کا کردار ساٹھ تھا پچھتر فیصد ہوتا ہے جبکہ پچھلی بریک کا کردار پچیس تھا چالیس فیصد تک ہوتا ہے بریک لگانے میں تین عوامل کار فرما ہوتے ہیں بریک شو اینڈ ڈرم ربر سیٹ سڑک اور ٹائرز کی ظاہری حالت مہارت اپنی توجہ اور نظر سامنے کی جانب سڑک پر رکھیں سب سے پہلے ایکسلیٹر کو کم کریں اور ہینڈل بار کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے گھٹنوں سے فیول ٹینک کو دبائیں اب اگلی اور پچھلی بریک ایک ساتھ استعمال کریں ویل سلپ ہونے پر پیڈل پر دباؤ کم کر کے دوبارہ بریک لگائیں اور سب سے آخر میں رفتار کم ہونے پر کلچ دبائیں بریک لگانے کے دوران موٹر سائیکل کو سکیڈنگ سے بچانے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں نرم ہاتھ اور نرم پاؤں سے بریک لگائیں اگلی اور پچھلی بریک ایک ساتھ چھوڑ چھوڑ کر لگائیں اگلی بریک لگاتے ہوئے دو املیوں کی مدد سے بریک لگائیں بریک لگاتے وقت بریک لیور پر دباؤ کم سے زیادہ کی طرف پڑھائیں تو ناظرین یہ تھا موڈر سائیکل کی بریک لگانے کا درست طریقہ یہ طریقہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سڑک پر سفر کرتے ہوئے اپنی حواس برقرار رکھیں اور اپنا پورا دھیان سڑک پر رکھتے ہوئے اپنے دماغ کو ہر ردعمل کے لیے تیار رکھیں مثلا آپ اس ساتھ تک مستاندھ ہو کہ سڑک پر اچانک کہیں سے کوئی گیند نمودار ہو جائے اور آپ کا دماغ اس ردعمل کے لیے بروقت تیار ہو جائے کہ اس گیند کو اٹھانے کے لیے کسی بھی لمحے کوئی شخص سامنے آ سکتا ہے ایٹلس ہونڈا کے جانب سے موڈر سائیکل سواری کی بہترین تربیت کے لیے مختلف ٹریننگ کورسیں تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ موڈر سائیکل سوار رش والی جگہوں ٹریفک کے حجوم یا کسی بھی دیگر صورتیں حال میں اچھے انداز میں رائیڈنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے باحفاظت منزلیں مقصود تک پہنچ سکیں آئیے رائیڈنگ میں بھرپور مہارت کے لیے ان کورسے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بیلسنگ نیرو پلینک اس کورس پر سوار اپنا اور موڈر سائیکل کا توازن بہتر کرنا سیکھتا ہے اپنی نگھا سامنے کی جانب اور توجہ کورس پر مرکوز رکھیں اب کلچ دبا کر آہستہ آہستہ نیرو پلینک میں داخل ہوں توازن بگڑنے کی صورت میں تھوڑا ایکسلریٹ کرتے ہوئے کلچ کو چھوڑ دیں اور توازن برقرار رکھتے ہوئے نیرو پلینک پر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اس کورس کے لیے پاسنگ دورانیا بیس سیکنڈز ہے اس میں کامیاب ہونے تک یہ عمل دوراتے جائیں لیڈر پلینک اس کورس میں سوار کلچ اور ایکسلریٹن میں مطابقت کی مہارت حاصل کرتا ہے تاکہ خراب سڑک پر موٹر سائیکل بیلنس کرنے میں آسانی ہو کورس میں داخل ہونے سے پہلے سیٹ سے تھوڑا سا اوپر اس طرح اٹ جائیں کہ آپ کے جسم کا وزن آپ کی تھائیز یا گھٹنوں پر آ جائے جیسے ہی موٹر سائیکل کا اگلا ویل لیڈر بار کو لگے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا ایکسلریٹ کریں اور اسی دوران کلچ کو ہلکا سا چھوڑیں اس کورس کے لیے بھی پاسنگ دورانیاں بیس سیکنڈز ہے پائلون سلیلم اس کورس میں سوار کلچ اور بریک کا استعمال کیے بغیر اپنے جسم کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے موٹر سائیکل چلانے کی مہارت حاصل کرتا ہے کورس میں داخل ہوتے وقت اپنے جسم کا وزن اگلی طرف رکھیں پھر ایکسلیٹر بند کریں اور موٹر سائیکل کو دائیں یا پائیں ٹرن کریں ہر ٹرن پر اپنی نگاہ اگلی کون پر مرکوز رکھیں اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے کورس کو مکمل کریں مڑتے وقت بریک کا استعمال بلکل نہ کریں ہیزرڈ سلیلم اس کورس میں سوار رائیڈنگ پاسچر کلچ بریک لگانے میں مطابقت اور ان کی مہارت حاصل کرتا ہے کورس میں داخل ہوتے وقت ان کو ڈھیلا رکھیں اور اگر آپ دائیں طرف مڑ رہے ہیں تو اپنے جسم کا وزن بھی دائیں طرف رکھیں اور اگر آپ بائیں جانب مڑ رہے ہیں تو اپنے جسم کا وزن بھی بائیں جانب رکھیں ناظرین ایٹلس ہونڈا کے جانب سے یہ ویڈیو موڈر سائیکل سواری کی بہترین تربیت کے لیے بنائی گئی ہے یقینین اسے دیکھ کر آپ محفوظ رائیڈنگ کے بنیادی اصولوں سے آشنا ہو چکے ہوں گے اگر آپ موڈر سائیکل کے باقائدگی سے موائنا حفاظتی لباس رائٹ پوسچر بریک لگانے کا صحیح طریقہ اور ٹریننگ کے ان بنیادی اصولوں پر عمل درامت کرتے رہیں گے تو موڈر سائیکل کی سواری سے بہترین انداز میں لطف اندوز ہو سکیں گے سیفٹی فور ایوری وان موسیقی